ہاں یہ بھی آپ رکھیں اس مہینے میں سواتین کے اوپر رہن کریں آپ کے پیٹ کی وجہ سے ان کے لئے سردرب نہیں ہونا چاہیے سواتین کے لئے کیا ہوتا یہ مہینہ دن بھر افتار کی تیاری اور جیسے افتار ہو جائے پھر سہری کی تیاری اس کے علاوہ اگر مہمان بھی ہیں برطن دونے سے لے کے ساری چیزوں کی تیاری تو ان کو ہم رمضان میں باورچی بنا کے رکھ دیتے ہیں ان کی بھی تو آخرت ہے ان کا کتنا خیال لگتے ہیں ہم لوگ ہم پیٹ کی اتنے لالسی ہو چکے ہیں کہ ہم کو کھانے 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 کی سوا کوئی سوچتا نہیں ہے رمضان میں اس کا خیال لگتا ہے کھائیے آپ منہ نہیں ہیں وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِقُوا کھاؤ پیو حد پار مت کرو لیکن کھانے پینے میں اپنی دینیاں ان کا بھی دیاز رکھو کہ جنت ان کے لئے بھی ہے کتنے لوگوں کی عبادات نہیں ہو پاتی ہیں کتنی خواتین ذکر اذکار اور تلاوت اور بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتی کس کی وجہ سے ذمہ دار کون ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے کل کو اگر وہ جہنم میں چلی گئی اس کی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ رہے کون ذمہ دار رہے گا آپ نے اس کو موقع نہیں دیا اسے مہینے میں حتیٰ کہ لیلت القدر بھی آئی اور وہ کھانے پکانے میں رہ گئی اچھ خاص پکاو ایک دمات بڑی رات اور اس کی عبادت ضائع ہو گئی کاش کہ وہ عبادت اس رات میں کر لیتی اس کو ہزار مہینوں کا سواب مل جاتا ہے لیکن آپ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائی وہ ہانڈی چولے میں ہی رہ گئی یہ بھی یاد رکھیں خواتین کا بھی خیال کریں اور اس مہینے میں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں